آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے لاہور کی علاقے ڈیفنس کی ایک خاتون نے اپنے شوہر پر الزام لگایا ہے کہ اس نے اپنے دوست سے مل کر اس کے سر کے بال کار دیئے اور تشدد کا نشانہ بنایا آئی جی پنجاب نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ریپورٹ طلب کر لی اسما نامی خاتون نے لاہور کے تھانا کہنا میں ایف آئی آر درج کرا دی جس میں الزام آئد کیا گیا ہے کہ اس کے شوہر نے اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے سر کے بال کار دیئے اسما نے پولیس کو بتایا کہ اس نے چار سال پہلے فیصل پسند کی شادی کی تھی خاتون نے دعویٰ کیا کہ اس کے شوہر نے دوستوں کے سامنے ڈانس کرنے سے انکار پر تشدد کیا آئی جی پنجاب عمدد جاوے سلیمی نے مبینہ واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس سے ریپورٹ طلب کر لی اور انہوں نے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انام وحید کو معاملے کی تفتیش کا حکم دیا ہے آپ کو اسی حوالے سے بتا رہے ہیں لاہور کی ایک خاتون کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ اس کے شوہر نے دوست سے مل کر تشدد کیا ہے لاہور کے علاقے ڈیفنس کی ایک خاتون نے اپنے شوہر پر یہ الزام لگایا ہے کہ اس نے اپنے دوست سے مل کر اس کے سر کے بال کار دیئے اور تشدد کا نشانہ بنایا پولیس نے اسمہ عزیز پر تشدد کے ملزم فیصل اور اس کے ملازم راشد علی کو گرفتار کر لیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں لاہور میں اپنے نمائندے ادنان خالد سے ادنان بتائیے گا اس حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہے جی اسمہ نامی خاتون کی جانب سے تانہ کانے میں ایک مقدمہ دیچ کروایا گیا جس میں اس نے یہ موقع اقتیار کیا کہ وہ ڈیفنس کی رہاشی ہیں اور چار ماہ قبل اس کی فیصل نامی شخص سے شادی ہوئی جس نے اس پر اب تشدد کرنا شروع کر دیا اور تشدد اس کلر بھر گیا کہ اس کے دوست جب اس کے گھر پر آتے تھے تو ان کے ساتھ وہ نشا کرتا تھا اور اس پر تشدد کرتا تھا اور اس کو دانس کرنے پر مجبور کرتا تھا دانس کرنے پر انکار کرنے پر اس کے شوہر فیصل نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اور ملازم کے ساتھ مل کر اس کے سر کے بال کار دی اور جس کے بعد پولیس نے اس پر پوری کاروائی کی جب خاتون کا بیان سامنے آیا اور خاتون نے اس بارے میں جو ہے رپورٹ درد کروای تو پولیس بھی انیکشن آئی اور آئی جی پنجاب نے اس واقعے کا نوٹس لیا اور فوری طور پر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انام وحید کو اس پورے معاملے کی انویسٹیگیشن کرنے کا حکم دیا تو اس کے بعد انویسٹیگیشن پولیس کانا نے اب ملزم فیصل اور اس کے ملازم گاشہ دلی کو گرفتار کر لیا اور ان کے پاس سے جو سمان انہوں نے اس خاتون پر تشدد کرنے کے دوران اور اس کے بال کارنے کے دوران جو استعمال کیا تھا وہ بھی برامت کر لیا گیا ہے جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم فیصل اور اس کے ملازم گاشہ دلی سے واقعے کی مکمل تفتیش کی گیا رہی ہے جبکہ خاتون کو بھی اس حوالے سے بیان لینے کے لیے تھانا کانیا طلب کر لیا گیا ہے بہت شکریہ آدنان خالد امیرہ آپ نیوز ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے